ویلکم بائک چائل پروٹیکشن بیورو میں گھریلو تشدد کا شکار رزوانہ کا آج پہلا روز ہے ہما بٹ نے رزوانہ اور اس کی بہن سونیا سے بات چیت کی ہے جی ہما جنرل ہسپتال لاہور سے گزشتہ روز ڈسچارج ہونے والی تشدد کا شکار رزوانہ اس وقت موجود ہے چائل پروٹیکشن بیورو میں رزوانہ آپ مجھے بتاؤ دن کا آغاز کیسا ہوا اور کیا کچھ کھا پی لیا ہے بہت اچھا ہوا ہے سکول گئی تھی کلاسے دیکھ کے آئے ہیں ساری اور پھر ککین والی کلاس دیکھ کے آئے ہیں پھر واپس آئے ہیں اپنے کھا میں ایسے کہ بتاؤ صبح کیا کھایا ہے صبح نانچے نے کھایا بس نانچے نے کھتا اس کے بعد کچھ نہیں نہیں ابھی طائب نہیں میرے ساتھ یہاں بیٹی ہوئی ہے رزوانہ کی بہن بھی اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں رزوانہ کے حوالے سے پہلا دن تھا اس کا یہاں پر تو اس کو اچھا فیل ہوا ہے کہ وہاں سے میں نکلی ہوں باہر والے دنیا پر تو آئے شاہے دل اس کا خوش ہوئے نئی جگہ اس کو ملی ہے رہنے کے لیے وہ خوش ہے رات کی اب بھی بھی ٹھیک ہے باہر سارا ویزٹ کر کے آئی ہے سارا امیرم نے سارا اس کو ویزٹ کروایا جی اس وقت ہم لوگ انہیں بات کی ہے رزوانہ اور اس کی بہن کے ساتھ اس وقت دونوں کو دیکھ کر تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں کافی خوش ہیں اور ہم لوگ بھی یہ امید کرتے ہیں کہ دونوں بچیاں یہاں پر رہیں بھی پڑھیں بھی سیکھیں بھی اور ہنر بھی حاصل کریں جی